احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتخب ساٹھ دلچسپ واقعات واقعہ نمبر بارہ حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کا واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے جب گھر سے نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے پھر واپس آنے تک کوئی شخص ان کے گھر داخل نہ ہو سکتا تھا ایک دن گھر سے نکلے اور معمول کے مطابق گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد ان کی بیوی کے نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے بیوی نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی گھر کے اندر کیسے آیا حالانکہ دروازے تو بند ہیں بخدا دعود علیہ السلام تمہاری خوب بیزتی کریں اتنے میں حضرت دعود علیہ السلام بھی تشریف لے آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں جو کسی بادشاہ سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کوئی چیز میرے سامنے رکاوت نہیں بن سکتی دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقیناً موت کے فرشتے ہو میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں مرحبا پھر جلدی سے اپنی جگہ پر گئے اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور آفتاب ان پر تلو ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت دعود علیہ السلام کے جسم مبارک پر سایہ کرے چنانچہ پرندوں نے ان پر سایہ کیے رکھا یہاں تک کہ ان دونوں پر زمین تاریخ ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے فرمایا کہ اب تم ایک ایک کر کے اپنے پروں کو بند کر لو چنانچہ ان پرندوں نے حکم کی تعمیر فرمائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتہ انسانی صورت و شکل اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں غیرت شریف اور معزز لوگوں کی صفت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خضیلت بھی معلوم ہوئی کہ کس طرح پرندے ان کے حکم کے تابع اور متی تھے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر زیر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے خواہ وہ نبی ہوں یا عام انسان